السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تمام جوانوں کو یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو علماء ہیں ان کا ایک میار ہے وہ میار یہ ہے کہ چاہے عالم ہو یا غیر عالم جو نظام امامت و ولایت کی بات نہیں کرتا وہ سکولر شیعہ ہے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بے دین ہے چاہے جتنا مرضی اس کا سونڈ اچھا ہو چاہے جتنا مرضی وہ تقویدار ہو کچھ بھی ہو چاہے جتنا مرضی نمازی ہو پریزی ہو تقوی اس کے علاوہ تقوی کا کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ ویسے خودساختہ تقوی ہیں اور یہ کرتے بھی اسی طرح ہی ہیں بناوٹی تقوی بناتے ہیں جگ جگ کے ملنا مطلب اخلاق بنانا یہ سارا کچھ ان کا اپنا کیا ہوا اساپ کتاب ہے بہتر ہے کہ آپ علماء اس میار کے اوپر کو کہ آیا یہ ولایت نظام کی بات کرتا ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں کیا کمی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ بھی سوال اٹھائیں کہ اگر اللہ کے نظام کے تحت زندگی گزارنے میں اور غیر اللہ کے تحت نظام کے تحت زندگی گزارنے میں مطلب یہی سمجھو کہ جمہوریت کے تحت زندگی گزارنے میں اور نظامی امامت کے تحت زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا احتمام کیا انبیاء بیجے امام بیجے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو عباس ہو گیا یہ تو اس کا تو کوئی مقصد نہیں ہے عباس یعنی بے فیدہ کام یہ تو اللہ میعنی نعوذ باللہ بے فیدہ کام کیا ہے کہ انبیاء بیجے رسول بیجے اس واسطے اس مقصد کیلئے کہ تم جا کر جو ہے نا ساری عمر جمہوریت کے تحت ہم زندگی گزارو اگر یہ فرق کوئی نہیں پڑتا کہ یہ اگر ہم امامت کے تحت زندگی گزارے یا جمہوریت کے تحت زندگی گزارے یا کسی بادشاہت کے تحت زندگی گزارنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ تعالیٰ نے تو نعوذ باللہ یہ کام یہ عباس کیا ہوا ہے اس کا تو کوئی فیدہ نہیں عباس یعنی بے فیدہ کام یہ نظام اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایسے بنایا ہے یہ ہماری مرضی کی بات نہیں ہے ابھی میں تمام جوانوں کو یہ پستو میں بھی کیونکہ ہمارے زبان بھی پستو کا ہے اس میں وہ گزارش کروں گا انشاءاللہ یہی بات میں دہراتا ہوں جوانان عزیز السلام علیکم پختوں کے زدہ تاستہ خبری کول غوانوں انشاءاللہ پوئی خبر آدھے صرف توجو خبر آدھے مشکل ورکی سنشتہ پروردگار چکلا مو پیداو کو دی سرزمین باندے دا دی میسال بس تاستا یوں موبایل پتا دخبان دیر کن چو یوں موبایل دے فرز کرو نوکیا موبایل دے آغا دا پارا چکم دا غای ورکی کم کتاب شاکو ما ور سر ورکی آغا دا پارا چکم انسٹیکشن بوک سمجھ لو کم شی ورکی کنا لکا غا دا پارا چکم کانون و زابطات دا با دی طریقے سر بچالی گی او دا دی که فنکشن دے آغا دا پارا چکم دے ان کوئی دیکھنے والا موپیل کوئی رکھنے کے لئے اندازہ اگر بیلے وہ پیدا کیا سرزمین اور اگر کوئی دیکھنے میں کہا یا نظام کوئی دیکھنے آگر نظام کوئی دیکھنے والدیکھنے والدین امام دید پارا نوی چا پردہ غیبت کے ناس تاسو چکم دے کانا الاجل اجل کوئے اغاد چکم دے آتاسو رچی نا دا بیلین رچی دا دید پارا چا تاسو آغاد پارا تیار نوی چا کلا تیار نوی چا کلا تیار نوی چا رو الاجل خود چکم دے دا خوکو فیولا نخچک نشی کوئے کفیولا اٹھار آزار خطون لکلی امام تا استاد مخترم قید انقلاب اسلامی مبلغ نظام امامت و ولایت استاد مخترم علامہ سید جوان لکوی دا یو دغا پر ورکرده دے چا لکا خوکو موضوعی کلام ورکرده دیتا مزبان کاتل بن گئے دس یو موضوعی کلامی دیتا ورکرده چا آغاد چا کم دے خطون لکلی و الاجل چا کلا امام لارد خطونی دا خاکو پا خانو باندی دا خطونی ورطا دا خاکو در خطون لکلی امام را دا خطون لکلی امام را غا تو کم دے خطون لکلی امام را خاکو ان ضرم امیما موسیقے موسیقے کنی Lena کنی 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 انتر حکومت زیادی حکومت تا مو تیار نیو تاسو حکومت سکوم دیغا مو تا خنن لگی گی پروردگار سکلاتا دا پار امامت مقرر کرد دی آغا کی دیا مو تا چا مو مشکل دی آغا کی چا تا تکلیفات دی مشکل چا دی آغا نظام کی کامی سدی چا خب یا مو نمانو دیر افسوس خبر دی جوانانو تا خو خاص کر دیر افسوس خبر دی چا خو گوری چا یو عالم دین بچا کم دی کن آغا با الٹار آوانوی خود دیورتا نروکی لیکی نورتا خطو نلیکی نو آغا سار خبری کئی دا بچا کئی آخیر دا خودیر مشکل دی دا بانداخسی بدینی که بزندگی تیرکو ماو تا بم زندگی تیرکو هر ساڑی برسی اخپل دی گمرئی که بچکم دی زندگی بطی رئی او جهنم تا بچی بلایتنا علاوہ که یو ساڑی دا دوا کئی کنا چز بجنت تا لارسون یا بدخطا دا زداری دا چکم موسی نیو یو دا کم تکلیفون که او کنا دا سابیلون و مابیلونو بانده آسی ننسا با خود چکم دی دامیار دی چکم زی خروغا بریان پخا کی و دا دیر غاٹ مومین دی بریانی سا مومین نجوڑی گی تا ایچا تام چشیم آور کوا خودتا چکم آلیار دی کنا خود رسول اللہ والا دخا که اختیار که دی بریانی سا مومین نجوڑی گی یا دیگونا بانده که دیر سابیلونو بارکی تا پی بچ سون رو بانده دا خودتا خودتا سابیلونو سرسن که دی چان دو سار دا دین چکم دا زیف عمال دی برای کرم دا چان دیمانده چکم دا دا پرک دا عوام بیدار که رسول اللہ صلی اللہ علیه و علیه و سلم چکل راگل اگا وقت یو مسجد دا نبوی و و آغا بانده چاتملو و رسول اللہ دا داو لکو یہی ہے طلیب یہ خواب ہے کسی طرف کی طرف کلی مجھے زرگ لمحاکتا پاش بید تو کی طرف تقرام پیما مجھے علماء یہ ہے مجھے عالم اکھ سڑی طویل شہد سکھا کہ جس مطلع اردو کے بدر تعداد خواہوکوں پختوں کی خبروں کا علم دس احسان ندی کا نام دورت اجربام لڑرو عالم کا جو میار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عالم کہتے کیا ہے عالم اس کو نہیں کہتے ہیں جو انجمنوں کا غلام ہو تنظیموں کا غلام ہو ٹرستوں کا غلام ہو یہ غلاموں کو عالم مت بناو کہ یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے عالم جو اینہ وہ کسی انجمن کسی تنظیم کسی ٹرست سے وہ نہیں ڈرتا اور جہاں کوئی انجمن ہوگا کوئی تنظیم ہوگا کوئی ٹرست ہوگا ادھر عالم نہیں ہوتا ہے یہ سارے نوکر ہوتے ہیں پھر کیونکہ یہ جب جہاں پر یہ چیزیں ہونا ادھر عالم ان کا جو ہے نا وہ نوکر ہوتا ہے تنظیمیں یہ انجمنیں یہ ٹرستیں یہ ان کے حاکم ہوتے ہیں برائے کرم عربانی کرو عالم کا یہ میار نہیں ہے عالم کے مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اگر خدا خوف ہے تو اس کے لیے وہ کسی سے پھر ڈرتا نہیں ہے مربانی کرو کہ میں آپ کو دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ اگر جمہوریت کے تحت زندگی گزارنے میں اگر بادشاہت کے تحت زندگی گزارنے میں اگر ملوکیت کے تحت زندگی گزارنے میں یہ کمونسٹ ذہن کے مالک ہیں یہ جو کرتے ہیں نا کہ فلان کچھ بھی نہیں ہوتا اسے یہ بھی کرو اس میں بھی کچھ بھی نہیں یہ بھی کرو کچھ بھی نہیں اگر ان نظاموں کے تحت ہم زندگی گزاریں گے اور کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی اہدایت بشر کے لیے یہ جو نظام بنایا ہے اس کا مطلب ہے یہ ابس ہے بے فیدہ ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے انبیاء آئے ہیں امام آئے ہیں رسول آئے ہیں اس کا مطلب ہے اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں وہی زلالت مبین کی طرف ہم چلے گئے ہیں اور یہ اس زلالت سے ہم نے نکلنا ہے ہر صورت میں نکلنا ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جو امام آئے گا امام کبھی بھی نہیں ہے گا جب تک آپ اس مرید کے تحت زندگی گزاروں گے چاہے تمہارے جتنے بھی نسل گزر جائیں گے امام سے یہ توقع نہ رکو فقط والسلام تحریک بیداری امت مصطفی